تو صحابہ میں ابو بکر افضل ہیں کہ علی بھائی صحابہ میں حضرت ابو بکر افضل ہیں تو بھائی مسلح پہ کون کھڑا تھا حضور کے وصال کے بعد ابو بکر پھر بولو پھر بولو اب بکر کھڑے تھے مولا علی کہاں کھڑے تھے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اللہ دیو بندیو فیر گال سمجھو مولا علی کہتے سن پیچھے ابو بکر کہتے سن جدو نماز پڑھ دیا ابو بکر دور کا تھا پڑھیا تو پھر انہوں نے تشہد اس دن پتنے کے انہوں نے درود نہیں پڑھا ایسا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا انہوں نے بقائدہ درود پڑھا اللہ امس صلی اللہ محمد نوالا آل محمد دگالے تھے موک گئیے کون علی کہ ہے نماز پچھے پر امام بھی درود پہجھ رہا ہم سے کہو گے تو ہم سنی یوں بیان کریں گے صحابہ کی شان کہ مسلے پہ کھڑا ہے ابو بکر اور آل کی شان کہ وہ مسلے والا پیچھے کھڑے پہ درود بید ہے ہائے ہائے جن پر صحابہ درود بیدیں انہیں بھی ہمارا سلام اور جن کے پیچھے کھڑے ہو کر آل بید نمازیں پڑھیں ان پر بھی ہمارا سلام جنہیں میرا نبی ادھر جنہیں میرا نبی جنہیں میرا نبی بستر دے دے لاس جملے میرے تقریب مکمل جنہیں میرا نبی بستر دے دے انہیں بھی ہمارا سلام جنہیں میرا نبی غار میں ساتھ لے جائے انہیں بھی ہمارا سلام جنہیں میرا نبی کندوں میں بٹھائے انہیں بھی ہمارا سلام جنہیں میرا نبی اشان سے خود ان کے کندوں پہ بیٹھ جائے انہیں بھی ہمارا بھائی بولیے انہیں بھی ہمارا جنہیں میرا نبی کندوں پہ بٹھائے انہیں بھی سلام جن کے کندوں پہ بیٹھے انہیں بھی سلام توجہ جنہیں میرا نبی غار میں ساتھ لے جائے انہیں بھی سلام جنہیں پستر پہ سولا جائے اور جنہیں الگ کر کے چاندر کے نیچے بٹھا لے ادھر اینی ہنج نہیں کیتا اینی کے خود بار ایسے نہیں ایسے نہیں کیا نا جو نا سمجھے جو ہنم میں نبی تو سمجھا گیا جہاں ان چاروں کو ڈونڈو گے یہ کہلے نہیں ہوں گے میں محمد ان کے ساتھ